موسیقی ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم عنوانِ گفتگو روزِ قدس ہے چونکہ ماہِ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس کو حق پسند مسلمان روزِ قدس کا عنوان دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس جمعہ میں لوگ مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے بے ظاری کا مظاہرہ کرتے ہیں فلسطین کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اسلامی اعتبار سے تمام مسلمانوں کے لیے بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے مسئلہ فلسطین اس وقت دنیا کا سب سے پہلا اور اول مسئلہ ہے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر اس وقت امام حسین علی مقام موجود ہوتے اور لوگ ازاداری کرتے تو شاید امام حسین علیہ السلام یہ کہتے اگر تم میری ازاداری کرنا چاہتے ہو تم مجھ پر گریہ کرنا چاہتے ہو میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تمہارا شعار تمہارا نعرہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہونا چاہیے بیت المقدس کی آزادی کے لیے تمہارا نعرہ ہونا چاہیے شمر چودہ سو سال برس پہلے واصل جہنم ہو چکا لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں وقت کے شمر کو پہچاننا ہوگا کہ وقت کا شمر کون ہے اس وقت وقت کا شمر امریکہ ہے جو تمام مسلمی پر ظلم ڈھا رہا ہے دنیا کے تمام لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے وقت کا شمر اسرائیل ہے ہمیں ایسی حکومتوں کو پہچاننا چاہیے جو وقت کا شمر ہے جو وقت کی شمر ہے اس کے بعد روز قدس جو کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اس دن ہماری حمایت فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے قوت بخش ثابت ہونا چاہیے اس طریقے سے حمایت کرنی چاہیے ہمیں کہ ان کے اندر قوت پیدا ہو ان کے اندر طاقت پیدا ہو مسلمان کے مسلمان ہیں کتنے مظلوم مسلمان ہیں کب سے ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کب سے ان کے اوپر ظلم و سکم کیا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھئے ایک زمانہ ایک عرصہ گزر گیا ہے ظالم حکومتیں ظلم کر پیچھلے آ رہی ہیں روز قدس تمام مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کے آزاد کرانے کا روز ہونا چاہیے ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس ظالموں سے آزاد ہو جائے کوشش کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ بیت المقدس اہمیت کا باعث ہے معمولی جنگہ نہیں بیت المقدس قبلہ اول مسلمین ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جہاں مسلمانوں جس کی طرف رکھ کر کے نماز نہ کی ہے میراج گاہ پیغمبر ہے پیغمبر وہاں سے میراج پھلی ہے پیغمبر وہاں سے میراج پر گئے ہیں اور میراج پر جانے کے بعد بہترین توفہ جو لے کر آئے ہیں وہ شہزادی فاطمہ زہر سلام اللہ علیہ کی صورت میں جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو ہم افلاق کو خلق نہ کرتے اور اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد تم کو خلق نہ کرتے اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم دونوں کو خلق نہ کرتے یعنی بہترین خلقت کائنہ شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وہ اللہ نے توفہ دیا ہے میراج میں اس کے بعد رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے جس نے میری زیارت کی میرے گھر میں مسجد رسول میں بیت مقدس میں اگر وہ مر جائے تو شہید مرتا ہے پھر اس کے بعد مولا کا انہار فرماتے ہیں اربعات من قصور جنت فی الدنیا چار قصور چار دھر چار محل جنت میں ہیں المسجد الحرام پہلا محل مسجد حرام وَمَسْجِدِ الرَّسُولُ دوسرا محل ہے مسجدِ رسول وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدَس تیسرا محل مسجدِ بَيْتِ الْمَقْدَس ہے وَمَسْجِدِ الْكُوفَة چھتا محل مسجدِ کُوفَة جس جگہ کی اللہ کی نگاہ میں اتنی اہیت ہے کیا مسلمانوں کو اس کی آزادی کے لیے اور وہاں کے مظلوم و ضعیف و ناتوام مسلمانوں کی حمایت نہیں کرنا چاہئے حمایت کرنا چاہئے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سِبِالْسَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزْعَتِينَ مِنَ الْوِجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَاظِ الْقَرِيَةِ الزَّالِمِ اَخْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِیرًا قرآن کہہ رہا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مظلوم مرد و عورت و بچوں کی آزادی کے لیے جو کہ ہوئے زمین پر ضعیف و ناتوام ہیں کمزور ہو گئے ہیں انہیں کمزور کر دیا گیا ہے ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے جہاد صرف صرف سے جہاد نہیں ہے کہ اسلحے کے ذریعے صرف جہاد کیا جائے نہیں جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے جہاد بن لسان بھی ہوتا ہے جہاد بن ید بھی ہوتا ہے جہاد بن لسان اگر ہم روز قدس صرف ایک دن سال میں پوری دنیا کا مسلمان اکٹھا ہو کر ایک آواز ہو کر فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کے لیے اپنی آواز بلند کر دے یہ جہاد ہے بیت المقدس کی آزادی کے لیے دنیا کا مسلمان ایک ہو کر آواز بلند کر دے تو یہ جہاد ہے میرے عزیزوں اللہ کہہ رہا ہے تم کو کیا ہوں گے جہاد کیوں نہیں کرتے یہ مظلوم فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اس قریے کے ظالموں سے نجات عطا کر اور ہمارے لیے کوئی سرپرست بھیج جو کہ ہمارے لیے تیری طرف سے ناصر و مددگار ہو اس کے بعد رسول فرماتے وَمَنْ سَمِعَا رَجُلًا يُنَعْدِيَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَنْ يُجِبُحُ فَلَئِسَ بِمُسْلِمِ ہر وہ انسان جو کسی انسان کی آواز سنے کہ وہ مسلمانوں کو مدد کے لئے پکر رہا ہے آواز دے رہا ہے مسلمانوں کو مدد کے لئے اور وہ مدد نہ کرے آواز کو نہ سنے تو وہ مسلمان نہیں ہے یعنی کوئی بھی انسان یا رسول اللہ نے قیعت نہیں لگائیں کہ مسلمانوں کوئی بھی انسان اگر مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے اپنی مدد کے لئے تو ضروری یہ ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہا جائے اس کی مدد کی جائے اس کی نسرت کی جائے اگر ہم مدد نہیں کر رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں جو مسلمانوں کا کوئی آواز دے تو وہ مسلمان نہیں ہیں لہذا اگر مسلمان ہم ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کے لئے یمن کے مظلوموں کے لئے حمایت کریں اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کو فلسطین کی مظلوموں اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے آواز اٹھانی ہوگی ظالم کی خلاف آواز اٹھانی ہوگی جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پڑھا مولا کائنات کا خدبہ جس میں مولا کو وسیعت کر میں وسیعت کرتا ہوں اپنے تمام عید و عیال کو اپنے تمام اولادوں کو جہاں تک میری یہ کتاب پہنچ رہی ہے میرا یہ رقہ پہنچ رہا ہے میری یہ وسیعت پہنچ رہا ہے ظالم کے لئے دشمن ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار ہو جاؤ آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کے مددگار ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین